اس پر بات کریں گے آج ہمیں ہماری ٹاپ سٹوری کے لیے جوائن کیا ہے سینیٹر مصدق ملک صاحب نے پاکسن مسلم لیگنون کے رہنماں بھی ہے اور فیڈرل منسٹر برائی پیٹرولیوم مصدق صاحب السلام علیکم جب بہت شکریہ یہ بتاہی گا کہ جو پیٹے نے استجاج کی کال دی ہے ابھی ایس سیو کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑی آپ کی حکومت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ بڑی چیف وینٹ ہماری ابھی ایک ہفتہ پہلے یہاں استجاج ہو رہا تھا کنٹینر سے صفائی کی اب آپ نے خوبصورت کیا اب کیا پھر اندر خوبصورت بغیچہ ہوگا باہر کنٹینر لگے ہوں گے اور مہمان ان کنٹینر سے باہر نہیں آ سکیں گے کیسے ہنل کریں گے آپ اس پندرہ اکتوبر کو دیکھیں دو جواب ایک تو آپ کا میں نے ابتدائیہ سنا ماشاءاللہ بڑا اچھا اتدائیہ تھا اس میں آپ کی اجازت سے میں کچھ اضافت کرنا چاہوں جی جی بالکل پہلی بات تو یہ کہ اس میں نہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے نہ مجھے نہ حیران ہونا چاہیے آپ کو نہ مجھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کب یہ رویہ نہیں رہا آپ یہی تھے ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا دوہزار چودہ میں اسی طرح چین کے صدر آ رہے تھے اور یہاں سے وفود گئے باقاعدہ منت سماجت کی گئی کہ تین دن کے لیے آپ احتجاج آپ کا حق ہے تین دن کے لیے موخر کر دیں تاکہ چین کے صدر آ جائیں پاکستان کی ترقی ہوتی رہے ساتھ کے ساتھ سیاست تو ہماری نوک جھوک ہوتی رہ گی نہ ہی رکے اور ایک ڈیڑھ سال کے لیے پاکستان کی ترقی جو ہے ان کا دھرنا نہیں موخر ہوا پاکستان کی ترقی موخر ہو گئی ڈیڑھ سال کے لیے چلیں اس کو چھوڑ دیں آگے آ جاتے ہیں آئی ایم ایف پہ آ جائیے آئی ایم ایف کے دو راؤنڈ ہوئے ہیں پہلے راؤنڈ میں آپ کو یاد ہوگا کلپس بھی چلے جس میں وزیر جو اس وقت معیشت کے تھے وزیر خزانہ تھے وہ دو صوبوں کے وزراء کو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو پاکستان کے خلاف لیکن آئی ایم ایف کی شرائط پہ سب سے پہلے عمل بھی تو انہوں نے کیا خیبر بختون خانے میں جو بات کر رہا ہوں وہ تو سیبوٹاج کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے مقدمہ میں یہ پہش کر رہا ہوں کہ یہ سیبوٹاج نہیں آنے میں سوری تو انٹرپٹیو لیکن یہ مقدمہ ہم بہت بار 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 پچھل گیارہ سال سے ٹی وی چینلز کے ہر کو یاد کرواتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا مقدمہ مضبوط ہے جی راسہ کرنے کے لیے ملک کو ڈی ریل کرنے کے لیے تو دوتینی چیز چاہی ہے نا اگر باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور فون بند ہیں تو ان کو یہ ایویڈنس تو وہ ڈی چاک میں آ کے تو نہیں دیکھیں گے کہ صرف تیس لوگ پہنچے تھے یا ان تمام جگہوں پہ پانچ جگہ جہاں پہ احتجاج کی کال دی گئی تھی کہیں پانچ سو لوگ تھے کہیں سات سو لوگ تھے وہ آ کے وہ تو نہیں دیکھیں گے وہ تو دیکھیں گے کہ ایک انتشار کی فضاء ہے اس ملک میں کیا ہم نے انویشمنٹ کرنی ہے یہاں پہ تو یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں ہمسائے ملک کو دشمن ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آ کے میرے جلسے سے خطاب کرو اور وہ رت والی بات جو وہاں پہ انہوں نے کی تھی بنگلہ دیش میں وہ بات پاکستان کے ڈی چاک میں ہونی چاہیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ڈی چاک میں اگر آپ ان کے ساتھ اپنا رت ملانا چاہتے تو آپ دلی جا کے رت سے رت ملالیں یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی عوامی طاقت نہیں چاہیے ایک آپ کو نکتہ نظر چاہیے اگر آپ کے دل میں آپ ٹھان لے کوئی سیاسی جماعت ٹھان لے کہ آپ نے ملک کو برباد کرنا ہے ہر جگہ پہ چاہے امریکہ میں کانگریس میں ملینز او ڈالرز خرچ کر کے آپ پاکستان کے خلاف کوئی تحریک پاس کروائیں ریزولوشن پاس کروائیں چاہے آپ ڈیویڈ فینٹن کو جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے اس کو ملینز او ڈالرز دے کر ہائر کریں از ای لابسٹ پی ٹی آئی کا لابسٹ ان دی یونائٹڈ سٹیٹس ایک ایسا شخص جو تیس سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف باقاعدہ کیمپینز کر رہا ہے اور وہ کانسٹس بھی کرتا ہے تو جب ان تمام نکات کو آپ جوڑتے تو آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ بھائی اگر ایک پارٹی ہیل بینٹ ہے کہ میں نے اپنے ہی ملک کو اب آپ اس ساری بات کو چھوڑیئے میری بات کو ذرا ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے وہ جو کیمپین چلی تھی خان نہیں تو پاکستان نہیں اس سے جوڑ لیں ٹھیک ہے پھر کیا کریں آپ بتائیں نا مدلہ آپ اتنے بے بس کیوں لگ رہے ہیں یہ آپ نے جتنی باتیں بتائیں میں آپ کو چھوٹی سی دو ایکزامپل دور دے دیتا ہوں یہ تو ہوای بات ہے نا ساری کہ یہ ہو رہا ہے وہ فلان اس سے ملا ہوا ہے نو مئی کا واقعہ ہوا کتنا شور مچا اس پہ آج تک ایک کیس میں آپ سزا نہیں دے سکے خان کو دوسری بات یہ جو ابھی علی مین گھنڈا پور کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں آپ کے وزیر داخلہ جا کے اسے جپین ڈال کے مل رہے ہیں کبھی ان سے یہاں ملتے ہیں آپ جب خود قانون پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ تو ہوگا کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے کسی حد تک جو آپ کہہ رہے ہوں بات ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ویسے عادت پڑ چکی ہے کہ کسی گاڑی میں ہیرون کسی کی گاڑی میں بیس کلو ہیرون ڈالو اور سزا دے دو وقت سے پہلے ہی بتا دو کہ فلان چوک میں فلان کو فلا دن پکڑ لیں گے اور پکڑ لو اب وہ تو نہیں ہو رہا ہے مگر باہرحال جو ہمارا قانونی طریقہ کار ہے جس میں سکم ہیں جس کے لیے کچھ قانون میں تشریبی کی جا رہی ہے کچھ آئین کی بھی بات کی جا رہی ہے جو مجھے پتا ہے کہ ہم گھوم کے پہنچیں گے وہاں پہ تو یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ اگر آپ عدالتوں میں جائیں تو آپ سزا نہیں کر پڑتے ہیں یہ تو دہشتگردی کے مجرم چھوٹ جاتے ہیں پچھلی حکومت میں ایک حکومت میں جن کو سزا موت ہوئی تھی ان کو پارڈن کر کے بھیج دیا گیا اس سے کمپیریزن ہونے سکتا کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہائیس لیول سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے نو مئی کے واقعات کے بارے میں کہا گیا ایک سینیٹر ہے امریکن کوئی لوبیسٹ ہے اس کے تعلقات ہیں تیس سال سے پاکستان مخالف پروپیگنڈہ کر رہا ہے اس بات کو آپ سیاسی طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں قانونی طور پر تو یہ نہیں کر سکتے ہیں قانونی طور پر نو مئی ہے یہ میں نے ابھی آپ کو گنڈہ پور کے وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت بار بار جاری ہو رہے ہیں دو الہیدہ الہیدہ بات ایک یہ کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں گنڈہ پور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ ایک جرگہ تھا اور وہاں پہ جا کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے تو میرے خلال میں یہ اچھی بات ہے یہ گنڈہ پور صاحب کی طرف سے بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک کام اچھا کرنے کی کوشش کی ہے گنڈہ پور صاحب کے یہاں پہ وارنٹ ہے اگر گنڈہ پور صاحب وائلیشن سے باز نہیں آئیں گے تو کسی وقت تو وارنٹ ہوں گے استعمال یہ تو ثریٹ ہے نا پہ نہیں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب آپ ایک چیف منسٹر it's not that easy کہ آپ چیف منسٹر کو پکڑ کے یہاں پہ بٹھا لیں اور کہیں کہ اس کو arrest کر لو سیاسی طور پہ بھی اور even قانونی طور پہ بھی کسی ایک صوبے کے چیف منسٹر کو arrest کر لینا is not going to be a small thing رسلے کرنے پڑیں گے مشکل لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو دوسری بات ہے وہ زیادہ اہم ہے کہ ہمارا جو قانونی طریقہ ایک آر ہے جیسے یہ سوال مجھے روز فیلڈ کرنا پڑتا ہے اور embarrassment ہوتی کہ بھئی آپ نے یہ نو مئی کے مجرمان جو ہیں ملزمان جو ہیں ان کو سزائیں ابھی تک کیوں نہیں ہوئیں ہمارے ہاں جو طریقہ ایک آر ہیں جن کو اوپر چلتے ہوئے تین سال لگ جاتے ہیں دو سال لگ جاتے ہیں کسی مقدمے کو اپنے حتمی نتیجے پہ پہنچنے تک انلس سپریم کورٹ کے کسی جج کی تائینات اس کو لگا دیا جائے کہ آپ اس کو سزا کروائیں اور ایک لور کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ کے جج جہاں پہ حتمی اپیل جانی ہے جہاں پہ ultimate اپیل ہے وہی جج سزا کروارے ہیں اگر ایسا کوئی instrument آپ استعمال کرنا چاہیں تو پھر دو چار مہینے میں سزا ہو جاتی ہے ورنہ پاکستان کے قانونی طریقہ اکار جو ہیں آپ کا یہ جو criticism ہے یہ برحق ہے نہیں وہ تو بات غیر قانونی تھی غیر آئینی تھی آپ آج ساکھ اس کا شکوا بھی کرتے ہیں تو آپ اس راستے پر تو نہیں چلنا چاہیے اسی لیے تو دیر لگ رہی ہے اسی لیے دیر لگ رہی کیونکہ پاکستان کا جو طریقہ اکار ہے عدالتی نظام ہے ایون ہماری پولیس کی جو investigation اور وہ تمام چیزیں ہیں ان کو آپ push بھی کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے ہاں delays ہوتے ہیں نہیں تو پھر اس کا پھر سیاسی cost تو ہے نا آپ جتاں محشر پہ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کارنما انجام دیا ہے تو پھر یہ سیاسی عدم استحقام کے ساتھ کیا آپ کو فائد ملے گی اور long term کیسے ملے گی دیکھیں یہ فائدہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں صورت قوم کو جب election ہوا تو اس وقت بہت زیادہ criticism کیا گیا تو میاں شباز شریف صاحب نے PTI کو کہا کہ آئی آپ حکومت بنا لیں آپ چلائیں ملک تو چلانا ہے نا بھائی یہ تو نہیں کرنا ہے کہ میں بھی نہیں کھیلوں گا اور تمہیں بھی نہیں کھیلنے دوں نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے elections کروائیں یا ہماری سیٹیں ہمیں دیں جتنی سیٹیں آئیں نا یہ ایک سیٹوں کا طریقہ کار ہے آپ کو دعوت دی اور people's party نے کہا آج ہم پہ form 47, 45 کا آپ گلا کرتے ہیں تو آپ اپنی supervision میں کروا لیتے ہیں آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ کے آکے حکومت بنائے تاکہ یہ جو حکومت کی جو administrative آپ کو طاقت چاہیے ہوتی چیزوں کو آگے بڑھا نکلی وہ آپ کے پاس ہوتی تو آپ بنا لیتے ہیں آپ کے حال میں انہوں نے کیوں نہیں بنائی ہوگی اس وجہ سے کہ اس وقت ان کا مقصد صرف عدم استحقام ہے نہیں تو آپ کے حال میں آج بھی جو خیبر پتونخواں کی جو حکومت تو بنائی ہے نا ایک وفاق کی نہیں بنائی کیا وہ صوبے کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے ایک لسانی بنیادوں پر وفاق کے خلاف یہ کر رہے ہیں ابھی یہ جو گفتگو چل رہی ہے یہ جو بڑی خطرناک بات ہے آپ کے سامنے وہ علیل اعلان یہ خطرناک باتیں کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی سعودی عرب کا لیکن جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ defeatist نہیں ہے کیونکہ nuances ہوتی ہیں complex یہ جو democratic arena ہے بڑا complex ہوتا ہے تو آپ کے پاس جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو یا تو بہت high handed کام کریں جس کے بعد پھر نتائج آپ کو کافی بھگتنے پڑتے ہیں یا آپ عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں اور آہستہ آہستہ اپنی کارکردگی کے ذریعے اور ایک narrative کے ذریعے بھلائی کے ذریعے ملک کو سامنے رکھ کے لوگوں کا دل جیتے ہیں لیکن اگر ایک طرف آپ apparently high handedness دکھائیں اور دوسری طرف double game بھی کر رہے ہوں تو پھر تو ملک تباہ ہوتے ہیں double game ذرا مجھے سمجھائی بھئی یہ آپ پی ٹی آئی والوں سے جا کے پوچھیں وہ کہتے ہیں high handedness ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہے نا کہ وہ اتجار ایک دن ہو رہا ہے دوسرے دن نہیں ہو رہا ایک دن ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہو رہے ہیں دوسرے دن جپینڈ ڈالی جاری ہیں تو یہ نہیں نہیں میں اس کو اگر آپ اجازے دے تو وضاعت کرنا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ نو مئی کا حوالہ اور دو ہزار چودہ میں دوبارہ سے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کہیں گے آپ پرانی تاریخ کی طرف جا رہے ہیں نو مئی تو گرچہ کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ایسی پارٹی جو دو ہزار چودہ کے اندر بھی یہ تمام کام کر چکی ہو پارلیمان پہ حملہ پارلیمان پہ قبضہ پی ٹی وی کے اوپر وکٹری کے نشان بغیرہ بغیرہ اور نو مئی کو بھی کر چکی ہو اور اس سے پہلے یہ عمران خان گاڑی میں بیٹھتے ہوئے یہ کہہ بھی چکے تھے کہ میں انٹرینٹ بج جائے گی مجھے گرفتار کریں گے تو پھر نو مئی ہو گیا انٹرینٹ بجانے کی کوشش کی ایسی پارٹی جب یہ کہے کہ ہم آ رہے ہیں ہم بلوائی لے کر آ رہے ہیں ہم جیل توڑ کے اپنے قیدی چھوڑا کے لے جائیں گے تو پھر وفاقی حکومت کے پاس آپشن نہیں رہتی اس کو روکنے کے سوا جب وہ یہ کہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے اور کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا تو پھر ان کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے اور یہی اس مرتبہ کیا گیا ان کو شہر سے باہر روکا گیا وہ کسی گلی کوچے نالی سے ہوتے ہوئے اگر کی پی ہاؤس تک پہنچ بھی گئے ایک آدمی یا پانچ آدمی یا دس آدمی تو کوئی بات نہیں مگر جو وہ دعویٰ کر کے آ رہے تھے کہ یہ بلوائی دیکھو گریبان چاک پٹا گلے میں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ یہ تو نہیں کر سکتا ابھی پندلہ کتھوبر کو اگر وہ پھر آئے تو پھر روک دیں گے پھر روک دیں گے پھر یہ کانفرنس کیسے ہوگی بلکل ہوگی کانفرنس باہر روکیں گے باہر روکیں گے باہر سے مراد ہے شہر سے باہر روک دیں گے شہر سے باہر روک دیں گے اتنا شہر کو روک دیں گے بلکل روک دیں گے اور یہاں پہ ہائی ہینڈلنیس کرنی پڑی جی بلکل روکنا پڑے گا طاقت سے روک گے پرنہ آگ لگ جے گی آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے یہاں پہ اگر بلوائی آ جائیں جیسے ابھی ایک پولیس افسر شہید ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں تو آپ چھوڑ دیں پھر آنے دیں تو پھر وہ قبضہ کریں گے کسی کا بچہ جل جائے گا پہلے بھی تو اسکری ٹاور کو آگ لگائی تھی تو پھر کسی ٹاور کو آگ لگا دے کوئی اندر سویا ہوگا چوکی دار تو جل کے مر جائے گا تو کیا ہے اگر لوگوں کی گاڑیاں جو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت وفاقی حکومت کو کرنا ہے تو پھر آپ جس کو ہائی ہینڈیڈنس کہہ رہے ہیں ہمیں وہ پروٹیکشن اپنے لوگوں کو بھی اپنے مہمانان کو بھی ابھی آپ نے دیکھا باہر سے آئے ہوئے مہمانوں پر حملے ہو رہے ہیں تو ہم کیا ادھر کھلا چھوڑ دیں کہ وہ گنمن جو آپ کو انہوں نے دکھائے تھے جو فائرنگ کر رہے تھے راستے میں پشاور سے آتے ہوئے جو افغان جو آکے اعترافی بیان دے رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے بل نہیں آئے تھے اور یہ اسلاح لے کر کہاں جا رہے تھے تو کیا کھلا چھوڑ دیں کہ آ جائیں آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے کچھ مہمان ہیں اور یہ ہمارے اپنے کچھ بچے بچیاں ہیں آپ چوز کر لیں اور ان کو تباہ کر دیں ان کی جان کی حفاظت بھی ہم پر مقرر نہیں مال کی حفاظت بھی ہم پر مقرر نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہاں سے فوٹیجز جائیں گے ایک طرف سمٹ ہو رہی ہے ہم روک لیں گے میڈیا پر پابندی کی بات نہیں میں کر رہا ہم روک لیں گے ابھی آپ نے میڈیا نے سب دکھایا ہے میں کہہ رہو ایک طرف سمٹ سبراہان بیٹھے ہوئے ہوں گے دوسری طرف یہ آئیے گا رہے ہوں گے دیکھیں آپ کے پاس صرف تین آپشنز رہ جاتی ہیں میں تینوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جا کے گھٹھنے ٹیک دیں ریاست گھٹھنے ٹیک دیں ایک آپشن یہ ہے دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ rate of the state کو assert کریں شہر کے باہر تاکہ شہر کے اندر جو آپ نے اپنے مہمان بلائے ہوئے ہیں آپ ان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے بچے بچیوں کی بھی حفاظت کر سکیں یہ آپ کے پاس دوسری آپشن ہے تیسری آپشن آنے دیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے آ جائیں آ کے آگ لگا دیں دو تین لوگوں کو مار دیں پانچ ساتھ کو جلا دیں کوئی حرج نہیں ہے ان تینوں آپشنز میں ایک رسپانسیبیلٹی تو پی ٹی آئی کی ہے جیسے میں پہلے پورے سیکونسے ایس سی او نہیں ہے صرف ابھی اس کے وزیر آزم ملیشیا کے یہیں تھے جب یہاں پہ یہ تمام ہنگامہ شروع ہو گیا تھا اور یہ کی ایسے کا جو آیا ہے وہ اسی کی ابھی وہ کلاوڈز تھمیں نہیں ہیں جب یہ پورا ہم نے کنونشن کیا ہے اور دو اشاریہ دو بلین ڈالر کے معایدے کی ہیں آپ کی بہت تعریف ہوئی ہے اس پہ کہ آپ تو وہاں ان کو بھی ایڈوائز کرتے رہے ہیں اور یہاں آپ اتنا بدل لگ رہے ہیں اتنی بڑی کامیابی کے بعد بھی سعودی عرب کے ساتھ میں تو بالکل بدل نہیں ہوں جی ایک تو یہ کہ یہ ان کا بڑا پن تھا ٹھیک ہے میں وہاں پہ میں نے بہت کام کیا میں نے سعودی عربیہ میں انڈسٹریل سٹریٹیجی کی لیبر ریفارم سٹریٹیجی کی ہائر ایڈوکیشن سٹریٹیجی کی تھوڑا سا جوڈیشل ریفارم کے بھی پروسس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی آئی ورک دیر ایڈوٹ لیکن یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ وہ یہاں پہ آکے کسی بھی پرانی بات کو ریکگنائز کر رہے ہیں ورنہ کیا ضرورت تھی ایسی بات کو ریکگنائز کرنے میں اس میں کوئی میری کو بڑا ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں وہ صاحب جو ریکنائز کریں وہ لیڈرشپ یہ ان کا بڑا پن ہے میں شکر گزار ہوں انہوں نے بات کی ان کو ضرورت نہیں تھی یہ بات کرنے کی لیکن کوئی یہاں پہ بددل نہیں ہے پچھلی دفعہ جب یہاں پہ ہم نے سعودی ڈیلیگیشنز کو بلایا تو کوئی معاہدہ نہیں تھا اس مرتبہ جب بہت سوق صرف جی ٹو جی کے معاہدے تھے اس مرتبہ سارے پرائیوٹ سیکٹر یعنی پاکستان کا پرائیوٹ سیکٹر سعودیہ کے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے جس کا حکومت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ معاہدے کر رہے ہیں ہم نے تیس میٹنگز کی ہیں بیس سے ایک کس میٹنگز کی ہیں اپنی وزارتوں کے ساتھ اس دورانیے میں دس میٹنگز کی ہیں سعودی وزارتوں کے ساتھ تاکہ یہ جو ایم او یوز ہو رہے ہیں وہاں پہ کریڈبل ایجنٹس ہوں ان کو پاکستان کے کریڈبل ایجنٹس سے ملوایا جائے تو اللہ کرم کریں گے اگر لوگ بیٹھ کے ہیں ایک کہتا ہے میں نے چاول بیچنا ہے ایک کہتا ہے میں نے چاول خریدنا ہے تو کیا مسئلہ ہے اگر ایک کہتا ہے میرے پاس آئی ٹی سیروسیز ہیں دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا ہے ڈیجیٹل ریولویشن ٹرانسپیرنسی کا ڈیجیٹل ایکانومی بنا رہا ہوں تو ان کے مل جانے میں کیا حرج ہے اگر ایک کہتا ہے کہ میں نے بلینز لگا دی ہیں اور دنیا کی بہترین ساکر ٹیمز خرید لی ہیں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا فوٹبال تو ہر دفعہ ورلڈ کپ کے اندر استعمال ہوتا ہے اور دکھایا جاتا ہے ان کو ملا دینے میں کیا حرج ہے بھائی حرج اور مسئلہ آپ نے بہت اچھا اس کا ایک سیکنس بنایا وہ ہے پی ٹی آئی کا افتجاج آپ سے بہت اچھا ہماری گفتگو رہی آج کی اور ظاہرہ آئینی ترمیم پر ہم بات نہیں کر سکے ٹائم ہمارے پس کم تھا بہت شکریہ